اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیک ٹپس آف ہیلتھ کی طرف سے آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یورو کیسٹر کے منطلق ہے ناظرین ایک بات بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پر یورو کیسٹر پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں جو کہ انتہائی شاندار نسخے ہیں اور یہ نسخہ بھی انشاءاللہ اپنی مثال آپ ہے ناظرین یورو کیسٹر کی سب سے پہلی نشانی پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑ میں درد اور سوجن ہے اور اس کے علاوہ ہاتھوں کلائیوں پیروں اور ٹخنوں میں درد اس کی مین علامات ہیں کیونکہ یہ چھوٹے جوڑوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اور وہیں سے یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے جوڑ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے جوڑ جو ہیں وہ ٹیڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور گینٹھیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے نسخہ کی طرق جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس کے ساتھ آل والے آپشن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں ناظرین یورکیسٹ کا علاج اگر پرہیز کے ساتھ کیا جائے تو بہت ہی آسان اور موثر علاج ہے اس کا تو آئیے ناظرین چلتے ہیں نسخہ کی طرف اجزاء کو سکرین پر دیکھ بھی لیں نوٹ بھی کر لیں اس کی تیاری اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی سمجھ لیں ناظرین جو چیزیں آپ نے لینی ہیں ان میں ہے کلونجی پچاس گرام سونٹ پچاس گرام سرنجہ شیری چالیس گرام سونف بیس گرام دارچینی بیس گرام ناظرین ان تمام چیزوں کو آپ نے پنسار سٹور سے لے لینا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بہ آسانی جو ہیں وہ پنسار سٹور سے مل جائیں گی کوشش کریں کہ دوائیں جو ہیں یہ میاری ہوں خالص ہوں اور تازہ ہوں کہ بہت دیر کی پڑی ہوئی نہ ہوں کیونکہ زیادہ پرانی دوائی جو ہوگی اس سے پھر جو ہے وہ ریزلٹ میں تھوڑا فرق آ جائے گا تو ناظرین میاری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوگا ان اجزاء کو آپ نے اچھی طرح سے بلکل باریک گرائنڈ کر لینا ہے اور گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو چھان لیں تاکہ اس میں اگر کوئی تنکے وغیرہ ہو یا تھوڑا بہت جو صفوف بہت باریک نہ ہوا ہو وہ علیہ دا سے آپ چھان کر نکال لیں تو ناظرین اس کو آپ نے صبح و شام کھانا کھانے سے پہلے ایک چوتھائی چمچ چائے والا کھانا کھانے سے پہلے ایک چوتھائی چمچ کھانے والا آپ نے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے جس میں بالائی نہ ہو کہ دودھ میں بالائی نہ ہو اس کے ساتھ آپ نے نیم گرم دودھ لے کے ایک چوتھائی چمچ چاپنک چائے والا اس کے ساتھ اسے استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سبزیاں مثلا پالک میتھی ساگ بندگو بھی چھوٹا اور بڑا گوشت ان سے پرہیز کرنا ہے چکنائی سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اگر پرہیز کے ساتھ اسے اس نسخہ کو استعمال کریں گے تو دس دن کے اندر انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو بہت نمائی فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو جو میری ہوگی اس ویڈیو میں میں سردیوں کا ایک خاص تحفہ مکویع آساب مطلب آساب کو تقویت دینے والا اور قوت خاص میں اضافہ کرنے والا جن لوگوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے جسم میں حرارت نہیں ہے حرارت عزیزی کی کمی ہے جس کی وجہ سے ان کو تھنڈ بہت زیادہ لگ جاتی ہے چھوٹے ہیں بچے بڑے جوان بزرگ ان سب کے لیے میں ایک حلوے کا نسخہ لے کر حاضر ہوں گا جو کہ انتہائی شاندار اور محصر چیز ہوگی اور بہترین چیز ہوگی اور وہ صرف سردیوں میں استعمال کرنے والا نسخہ ہے تو ناظرین اس ویڈیو کے مطالق مجھے جو ہے وہ رائے اپنی جو ہے وہ کومنٹس باکس میں لازمی دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ